بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات پار کلاسیٹ لیکچر نمبر 57 جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں سبق اللہ و رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت و عطاعت اس کی سوال نمبر ایک، سوال نمبر دو، سوال نمبر تین کی ریٹن ورک ہم نے کی تھی اب ہم آتے ہیں سوال نمبر چار کی طرح تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے سوال نمبر چار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر چار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے کیا مراد ہے؟ جواب، جواب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ ہیڈنگ آپ لوگ دے دی پھر اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں ذہنی ہاں کا اس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت مومنوں کیلئے اپنے جانوں سے بھی زیادہ حضرت محبوب ہے کیوں؟ رسول اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے محبوب ہونا دل کی دل کر آقا خواہشات کو آپ سلم کے اخکامات کے تابع کرنا کیونکہ جتنی بھی خواہشات انسان کی تو وہ کیا کریں گے اپنے خواہشات کو نبی کریم سلم کے اخکامات کے تابع کرنا تو یہاں پہ یہ مائل میپ یہ ذہنی حقا آپ لوگ بہت زیادہ خوبصورت یہ بنائیں گے اس کے بعد پھر آپ لوگ آ جائے ریٹن ورک کی طرف لیکن جس طرح پہلے میں آپ لوگ کو بار بار بتا رہو کہ آپ لوگ ریٹن ورک کریں گے بہت زیادہ خوشات بہت زیادہ صاف آپ لوگ صفائی کا بہت زیادہ خیال نہ کہ مارکر وغیرہ کا استعمال کریں اسی طرح جو امفورٹنٹ ورڈ ہیں تو بے شک آپ لوگ او بلیک مارکر سے لیک سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیا ہے یہ بھی ایمان کا تقاضہ ہے تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضہ ہے قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر یہ کیا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمائے ترجمہ مومنوں کو جان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتحاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے تو اسی طرح مومنوں کو جان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتحاب کرنا پڑے اگر مومن ہے تو اس میں اس اکس کی اپنی جان کی قربانی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اپنا جان قربان کرنے کیلئے تیار ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی وسلم کی محبت کیا ہے یہ محبت و اطاعت یہ نہیں چھوڑیں گے اپنی جان سے بھی انتحاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے تو اسی طرح پھر ارشاد ہوا ترجوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والی وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اسی طرح صورت حجرات میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمایا ہے یائیو لذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی واتق اللہ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والی وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح صورت حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمایا ہے تو اسی طرح گفتگو میں سلیقہ عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا اسی طرح گفتگو میں سلیقہ اگر کوئی گفتگو کرے بات چیت کرلے باتیں کرلے تو ایک طریقے کے ساتھ ایک سلیقہ کے ساتھ اچھی گفتگو کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کریم سلام کا ایک حدیث مبارک ہے کہ سب سے کیا ہے برا شخص وہ ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں عمل میں مطابقت دوسری بات یہ ہے کہ عمل میں مطابقت بھی پیدا کرنی ہوگی عمل اور جس طرح انسان جو کچھ زبان سے کہتا ہے تو اسی طرح وہ کیا کرے گا اور عمل بھی اسی طرح کرلے اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا تو اسی طرح اگر ہم یہ سارے چیزیں کرلیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ تقوی کا حق یہ ادا ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی بھی ارشادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے اس پہ کیا کرلے اس پہ عمل کرنے ہوگی تو اس کے لئے کیا ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے پھر کیا ہے علم کی ضرورت ہے کہ انسان کیا کرے وہ علم حاصل کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے اس کی طرف جائے تو انسان کیا ہو جائے گا وہ اس ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ترجمہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسی اپنے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا نبی کریم صلی اللہ جو حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسی اپنی ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کیا کر لے ہم کر لے لیکن تمام اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو اپنے اولاد سے بھی زیادہ ہو تمام لوگوں سے بھی زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کر لے ایک اور جگہ ارشاد ترجمہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی وہائشات ان تعلیم ان احکام کی تابع نہ ہو جائے جو میں لائے اس حدیث مبارک جو حدیث نمبر پانچ بھی ہے ہم نے اس میں ڈیٹیل ساری چیزیں بتا دی تھی کہ کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی وہائشات اس تعلیم ان احکام کی تابع نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر مارے کی میں لائے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا تقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو اور یہ محبت تمام رشت و تعلقات سے بڑھ کرو دوسری بات یہ ہے کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا جو تقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب چیزوں سے زیادہ ہو اور یہ محبت تمام رشت و تعلقات سے بڑھ کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند و ناپسند پر ترجیح حاصل ہو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم نہیں کریں گے تو ان سے کیا ہوگا ان سے اعمال ضائع ہو جائیں گے یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تابداری نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ارشادات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادیث مبارکہ ہے اس پہ ہم عمل کریں گے اور یہ کیا ہے تمام اپنی ذاتی پسند و ناپسند اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ چیز ناپسند ہے لیکن وہ کیا کریں گے اور اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخکامات کے مطابق عمل کریں گے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تعبیداری کرلو اور اپنے عمال ضائع نہ کرو کیونکہ اطاعت یعنی اطاعت کے بغیر عمال ضائع ہوتے ہیں اگر ہم اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا اعمال ضائع ہو جائیں گے کیونکہ اگر جو بھی ہم عمل کریں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق نہ ہو تو اس اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ جو بھی عمل کریں اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو احکامات کے مطابق ہو تو اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا گا اس کا ہمیں سواب اسی طرح نہیں ملے گا تو اس لیے یہ سوال نمبر چار اس کی ریٹن ور یہ ہم نے کر لی آپ لوگ دوبارہ سوال کی طرف دیکھیں یہاں بھی جو سوال نمبر چار رسول پاک سلام کے ساتھ محبت سے کیا مراد ہے جواب کاہد ہے رسول اللہ سلام کے ساتھ محبت تو آپ لوگ کیا کریں گے یہ سٹارٹ کریں گے پھر اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ آپ لوگ یہ ذہنی حقہ یہ بھی بنائیں گے رسول اللہ سلام کے ساتھ محبت مومنوں کیلئے اپنے جانوں سے بھی زیادہ محبوب حضرت محمد سلام تمام لوگوں سے محبوب ہونا و آہشات کو آپ سلام کے احکامات کی تابع کرنا تو اسی طرح رسول پاک سلام کی محبت ایمان کا تقاضہ ہے قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا کیونکہ رسول پاک سلام کی محبت کیا ہے یہ بھی ایمان کا تقاضہ ہے اور قرآن مجید نے بھی اس محبت کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے کیونکہ اس ذکر کا اس کا ذکر کیا ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے نبی کریم سلام کی ساتھ محبت کریں گے اور اپنے جانوں سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضہ ہے قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے